قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّبَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے ترجمہ ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ السَّبَدْ سَبَدْ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے گی یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ الرحمن میں وَوَضَعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں ہیں وَسَمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائن کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائن بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائن ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُ وَنَّا حَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا برحمن کا بیٹا تو برحمن ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سیدی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ ببارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے